میں ان کو ایک ہی قوم بناؤں گا پہلی تلاوت ہسکیال نبی کی کتاب 37 باب 21 سے 28 آیت تک مالک خداون یوں فرماتا ہے دیکھو میں بنی اسرائیل کو ان قوموں کے درمیان سے جن میں وہ گئے ہیں لے لوں گا اور ہر ایک طرف سے ان کو اکٹھا کروں گا اور ان کی سرزمین میں انہیں لاؤں گا اور میں ان کو اس سرزمین میں اسرائیل کے پہاڑوں پر ایک ہی قوم بناؤں گا اور ایک ہی بادشاہ ان سب کا بادشاہ ہوگا اور پھر وہ دو قومیں نہ ہوں گے اور نہ پھر ابت تک کبھی دو مملکتوں میں تقسیم ہوں گے اور پھر وہ اپنے آپ کو اپنے بتوں سے اور اپنی مکروحات سے اور اپنی کسی بدی سے ناپاک نہ کریں گے اور میں ان کو ان کی تمام بے وفائیوں سے جن سے انہوں نے گناہ کیا ہے چھڑاؤں گا اور ان کو پاک کروں گا سو وہ میری امت ہوں گے اور میں ان کا خدا ہوں گا اور میرا بندہ داؤد ان پر بادشاہ ہوگا اور ان سب کا ایک ہی چوپان ہوگا اور وہ میری کزاؤں پر چلیں گے اور میرے کمانین کو مانیں گے اور ان پر عمل کریں گے اور وہ اس سرزمین میں بسیں گے جو میں نے اپنے بندے یاکوب کو عطا کی تھی اور جس میں تمہارے باپ دادا بستے تھے تو وہ اور ان کی اولاد اور ان کی اولاد کی اولاد اس میں ہمیشہ کے لیے بسیں گے اور میرا بندہ داؤد ابت تک ان کا رئیس ہوگا اور میں ان کے ساتھ سلامتی کا اہد باندھوں گا وہ ان کے ساتھ عبدی اہد ہوگا اور میں ان کو قائم کروں گا اور بڑھاؤں گا اور ان کے درمیان اپنا مقدس ابت تک رکھوں گا اور میرا مسکن ان کے ساتھ ہوگا اور میں ان کا خدا ہوں گا اور وہ میری امت ہوں گے اور جب میرا مقدس ہمیشہ کے لیے ان کے درمیان ہوگا تو قومیں جان لیں گی کہ میں خداون بھی اسرائیل کو مقدس کرتا ہوں پاک کلام کے پڑھے اور سنے جانے پر خدا کی برکت ہو خدا کا شکر ہو جمعیتی جواب خداون ہماری یوں حفاظت کرتا ہے جیسے چرواہا اپنے ریور کی اے قوموں خداون کا کلمہ سنو اور دور کے جزائر میں اعلان کرو جس نے اسرائیل کو پراغندہ کیا وہ اسے پھر فرہام کرے گا اور ان کی یوں حفاظت کرے گا جیسے چرواہا اپنے ریور کی جمعیتی جواب خداون ہماری یوں حفاظت کرتا ہے جیسے چرواہا اپنے ریور کی کیونکہ خداون نے یعقوب کا فدیہ دیا ہے اور اسے اس کے ہاتھ سے چھڑایا ہے جو اس سے زیادہ زوراور تھا وہ آئیں گے اور سینہون پر خوشی سے للکاریں گے وہ خداون کی نعمتوں کی طرف روانہ ہوں گے جمعیتی جواب خداون ہماری یوں حفاظت کرتا ہے جیسے چرواہا اپنے ریور کی اس وقت دوشیزہ رکس کر کے شاد ہوں گی نوجوان اور بزرگ دونوں خوش ہوں گے میں ان کا نوہا خوشی سے بدلوں گا اور ان کے گم سے ان کو تسلی اور شادمانی بخشوں گا جمعیتی جواب خداون ہماری یوں حفاظت کرتا ہے جیسے چرواہا اپنے ریور کی موسیقی